مٹن اچاری گریوی مٹن اچاری مصالہ بنانے کے لیے میں لی ہوں پاؤ ٹیسپون شاہ زیرہ دو تین چھوٹی لیچی ایک انچ کے دو دالچینی کے تکڑے پاؤ ٹیسپون میدھی دانا پاؤ ٹیسپون کلونجی ون ٹیسپون زیرہ ون ٹیسپون رائی ٹو ٹیسپون فل بھر کر سابط دھنیا ہو تو وہ لے لی یہاں پر پسا ہوا تھا میرے پاس میں پسا ہوا لے لی ہوں آدھا ٹیسپون ثابت کالے مرچ ایک پانس سے چھے عدد بگار کے لازوکھے مرچ یہ سارے مسالوں کو ہلکا سبھون کر ہم گرین کر کر استعمال کریں گے دھنیا پودر کو الگ بازو ہٹا کر رکھ لے ایک نیبو کا رس ادھرک لیسن پیسٹ ون ایڈا ہاف ٹیسپون اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کوکر میں ایڈ کی ہوں تری ٹیبلی سپون آئل اس کے لیے تھوڑا سا تیل کی کانٹیٹی زیادہ لے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں زیرا رایا جو لیے تھے بگار کے لیے اسے ایڈ کر لی ہوں جب زیرا رایا ہلکا سا چٹک کر لال فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کڑی لیپس اور بگار کے لال سکھے مرچ چمچے کو چلا کر یہ ہلکا سا لال فرائی ہونے تک اسے فرائی کر لے یہ اچھے سے لال فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم یہ تھوڑا سا بگاہ نکال لیں گے گانیشنگ کے لیے اس کے بعد اسی تیل میں ہی ہم ایٹ کریں گے پیاس کو فل فلم پر چمچے کو چلاتے ہوئے پیاس اچھے سے سوفٹ ہونے تک اسے پکا لیں گے جب پیاس اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے مٹن کو مٹن کو اچھے سے ایک دو تین پانی سے دھولے اس کے لیے آپ ہڈی والا ہی مٹن لیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایڈرک لیسن پیسٹ پلیٹ میں مسالے لیے تھے ہلدی پورڈر لال مرشی پورڈر بارک نمک اسے ایٹ کر لیں گے اس کے بعد چمچے کو چلا کر اسے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم اسے فل فلم پر ایک پانس سے سات منٹ کے لیے پکا لیں گے اسے ایسا بھونتے ہوئے پکانے سے یہ مٹن کا مزہ دکھنا ہوتا ہے جو پانی اس میں کا چھوٹا ہوا ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہونے تک اسے پکا لیں گے اسے فل فلم پر پکاتے ہوئے پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پر تیل آ چکا ہے آپ بھی اسے اتنا ہونے تک بھونتے ہوئے پکا لیں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں ایک کادی گلاس اتنا پانی آپ کے مٹن گلے کے لیے جتنا پانی لگتا ہے وہ حساب سے آپ پانی کو ایڈ کر لیں اس کے بعد چمچے کو چلا کر ایک بار اس میں اچھے سے مکس کر کر کوکر کا ڈھکا لگا کر دو سٹی فل فلم پر ایک پانس سے چھے سٹی لو ٹو میڈیم فلم پر ہونے تک مٹن کو اچھے سے گلا لیں گے کوکر کے سٹی ہو چکے ہیں اس کے بعد چمچے کو چلا کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چیک کر لیں گے کہ مٹن گلا ہے یا نہیں ہے آپ کو میں چیک کر کر بتاتی ہوں کہ مٹن اچھے سے گل چکا ہے اگر آپ کا مٹن نہ کر لیں تو کوکر کے اور دو سٹیٹی دے لیں اس سے آپ کا مٹن اچھے سے گل جائے گا اگر آپ کے کوکر میں پانی ختم ہو جائے تو پانی کو گرم کر کر ایڈ کریں اگر دھنڈا پانی ایڈ کریں گے تو مٹن ایڈ جائے گا اس سے اچھے سے نہیں گلے گا اگر آپ کے کوکر میں پانی ختم ہو جائے تو اس کے بعد اسے بھونتے ہوئے ایک پانس سے سات منٹ کے لیے پکا لیں گے جب ساری پیاس اچھے سے بھرے جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے مسالے کو لیے تھے پلیٹ میں اچاری مسالہ اسے ہم نے بھون کر گرینڈ کر کر رکھ لیے ہے وہ مسالہ اس میں ایڈ کر لیں گے اگر آپ کا مسالہ زیادہ پسے جائے تو ون ٹی سپن فل بھر کر ہی ایڈ کر لیں اس سے زیادہ اس میں مسالے کو ایڈ نہ کریں پانسو گرام کے لیے اتنا مسالہ کافی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نی بکارس جو لیے ہے اسے ایڈ کر لیں گے نیمبو کا رس ایڈ کرنے کے بعد ایک بار اس میں اچھے سے مکس کر لیں چولے کے فلم کو لو ٹو میڈیم پر کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو گانیشنگ کے لیے بگار کے لازفت خیمیرچ اور کڑی لیف سے نکال کر رکھے تھے فرائی کر کر اسے ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا میں ڈش آؤٹ کے لیے بھی بچا کر رکھ رہی ہوں اسے ایڈ کر کر اسے ڈھک کر ہم ایک دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لو فلم پر اسے پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اس کی بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ اسے ایک بار بنا کر ٹرائے کریں گے تو بار بار اسی طرح بنانا پسند کریں گے فلم کو آف کر کر اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو تو اسے بنا کر سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میرے بتائے ہوئے مٹن اچاری گریوی کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ